ہم سب جیون کے اس دور سے گزرے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی ہاسپٹل چلا گیا وہ واپس آئے گا کی نہیں سگنیچر ایسی ہی کہانی ہے بیٹا کتنا بڑا ہو جائے ماں مائے ہوتی ہے جس دور سے میں اس فلم میں گزرتا ہوں وہ دیکھ کے وہ بھاوک ہو جاتی ہیں ان کو لگتا کہ میرا بیٹا ایسا کر رہا ہے پھر مجھے رات کو فون کر کے پوچھتی ہیں بولتی ہیں تو ایسی فلمیں کیوں کرتا ہے جس میں تجھے رونا ہوتا ہے یا مجھے رول آتا ہے it's a difficult thing for any mother or father to see her son going through that وہ تھوڑی دری کے لئے بھول گئی تھی میں انہوں کم کیرتا وہ مجھے اروند ہی دیکھ رہی تھی میری ماں جو صبح صبح مجھے روز آٹھ بجے فون کرتی ہے اور صرف وہ دیکھنے کے لئے فون کرتی کہ میں ٹھیک ہوں کی نہیں اور بڑے آشیرواد دیتی ہے تھوک لگاتی رہتی ہے تو تو کرتی رہتی ہے تچ وڑ کرتی رہتی ہے ریویوز کمال کے آئے ہیں اور کل بھی کچھ لوگوں نے دیکھی کیا ہوا ہے کہ کوویڈ کے بعد دنیا کا ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس نے اپنے کسی کو کھونے کے ڈرم میں کب وہ احساس نہ کیا ہو ایسا نہیں تھا کہ لوگ اس سے پہلے بیمار نہیں ہوتے تھے یا ہاؤسپیٹل سے ان کا پالا نہیں پڑتا تھا لیکن کوویڈ کے وہ جو ڈیڑھ دو سال تھے اس میں ہم سب جیون کے اس دور سے گزرے ہیں جہاں ہمیں لگتا کہ کسی کو اگر کوئی ہاؤسپیٹل چلا گیا وہ واپس آئے گا کی نہیں سگنیچر ایسی ہی کہانی ہے کوویڈ سے لینا دینا اس کا کچھ نہیں ہے ایک مدیمورگی پریبار کا شخص ہے جس کا کردار میں کر رہا ہوں جو اپنی زندگی بھر کی پونجی کما کر کے فائنلی ریٹائر ہو کے اس نے ایک گھر لے لیا ہے شہر سے دور اور اپنی بیوی کے ساتھ جو ان کا پورا سپنا ہوتا ہے وہ گریچوٹی پراؤڈن فن سنبھال کے یورپ میں جاتے ہیں گھومنے یہ میڈل کلاس کے سب کے سپنے ہوتے ہیں اور وہاں ائرپورٹ پہ ان کی بیوی کا جس کا کی رول سنالی کھل کر نیجی کر رہی ہیں اس کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے اور وہ ہسپیٹل میں لینڈ کر جاتی ہے اب ہسپیٹل میں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو ڈی این آر پہ سائن کر کے دینا ہے کہ ہم اس کیا یہ ارٹی بیشل جو ہم نے ان کو زندہ رکھا ہے اس کو ہٹانے کی اجازت ہے کی نہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ اس کے چانسز کیا ہیں تو کہتے ہیں ہم تو کوئی نہیں بول سکتے کہ ہر حالت میں اس کا کوئی چانس نہیں ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں کیسے سائن کر سکتا ہوں تو یہ اس انسان کی جد و جہد ہے کہ کیسے وہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس مشین کو چلائے رکھنا اس کے لیے ضروری ہے اب یہ دیکھنے میں سننے میں تو یہ کہانی بڑی سینٹیمنٹل لگتی ہے مگر جس طرح سے گجندر اہیرے ہمارے ڈیریکٹر نے اس کو پیش کیا ہے اور جس طرح سے سب کالاکارو نے مہیمہ چودری نے رنویر شوری نے انو کپور نے منوج نے سنیہا نے کیون نے اس کو درشاہ ہے وہ بہت ہی مارمک ہے اور ہر انسان کو زندگی میں اپنے پیرنٹس کو پھر کیا ایک عمر کے بعد آدمی کی سارتھکتہ ختم ہو جاتی ہے کیا ساٹھ سال کے اوپر کے لوگوں کا جو ہے ان کا جیون نررتھک ہو جاتا ہے کیا ان کے پاس جینے کا کوئی عدیقار نہیں ہے کیا بیٹا جو ہے وہ ماں کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں اور ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ روپیہ لگا دوں وہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے تو میرا کیسے ہوگا سب کی پرابلم جنوین ہے اس میں ایسا نہیں کی جو بچے ہیں وہ ماں باب کو پیار نہیں کرتے ہیں تو یہ کہانی ہے اور پھر اس کے بعد انت میں کیا ہوتا ہے دوستی کی کہانی ہے میرا اور انو کپور کا جو ریلیشنشپ ہے بہو جو ہے وہ اچھی ہے بیٹا بلن نہیں ہے سب کی کہانی کا جو میررنگ جیسے کہتے ہیں آئینہ جو ہے وہ سماج میں جو ہوتا ہے وہ اس فلم میں دکھایا جاتا ہے اور آنسو بھی کبھی کبھی جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک ریویور نے لکھا تھا کہ لوگ ٹریجڈی دیکھنا پسند نہیں کرتے خاص کر آج کل کی جنریشن میرا ایسا ماننا نہیں ہے ہم ٹریجڈی سے بھاگ نہیں سکتے اور ٹریجڈی کبھی کبھی ایک کتھارسز کا کام کرتے ہیں آنسو جو ہیں وہ من کو ہلکا کرنا کا کام کرتے ہیں مجھے پرسنلی جو ریویوز ملیں میں بہت اس سے ہمبل ہوں ایک شخص صاحب نے لکھا کہ ہم مجھے لگتا تھا کہ مجھے ایسا ریویو تو آج تک نہیں ملا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں ہم کھیر جیسے کلاکار ہیں تو یہ شہدیسی مقام پہ یہ اس طرح کا کردار کیا جا سکتا تھا دیکھیں اس فکنیچر ہم الگ الگ طریقے الگ الگ سٹیج پر الگ الگ طریقے کیلئے رکھتے ہیں سکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے پیدہ جی کے سگنیچر ہوتا ہے ریپورٹ کارڈ ہوتا ہے سگنیچر کی ضرورت ہوتی ہے پروپٹی سگنیچر شادی سگنیچر ڈیوورس سگنیچر ڈی ای نر ہے دو نور ریسٹیٹیٹ کہ ان کو زندہ مت رکھیں اس پر جو ہے آپ کے جو قریبی رشتدار ہیں اس کے سگنیچر چاہیے ہوتے ہیں تو میرے کیریکٹر کی جو بیوی ہے وہ ہسپیٹل میں ہے وہ وینٹیلیٹر میں ہے اور ڈاکٹر ان سے چاہتے ہیں کہ یہ سگنیچر اس پیپر پر سائن کر دیں کہ کل کو اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم وہ وینٹیلیٹر ہٹا دیں تاکہ وہ موت کی طرف جا سکے تو یہ سگنیچر بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جو کہ پھر فلم میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آگے جا کر وہ کردار کیا کرتا ہے اس کے ساتھ میں مہیمہ چوزری کا جو کیریکٹر ہے وہ اپنی ایک پرابلم سے گزر رہی ہے اور دونوں مل کر ٹریجڈی کی بات نہیں کرتے ہیں کی زندگی کیسے گزرتی ہے جو ہمارے بچپن کے کالیج کے دوست ہوتے ہیں وہ کیسے ہیلپ کرتے ہیں ہسپیٹل میں کیا ہوتا ہے ہسپیٹل میں تو سب جا چکے ہیں میری خود کی مذہر جب ہسپیٹل میں تھی کووڈ میں ہوئی تھی آپ کے فادر جو بھی کیامرامین ہیں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو ہسپیٹل کے چکر نہیں جس نے کاٹے ہیں اور یہ ایک ڈر کہ اب میں کسی کی زندگی اس کا ایک ڈائلوگ ہے کہ تم یہ کیوں ڈیسائیڈ میں کیوں ڈیسائیڈ کروں کہ تم میں مرنا ہے یا نہیں مرنا تم چاہتی ہو کہ میں ڈیسائیڈ کروں میں نہیں ڈیسائیڈ کرنا چاہتا تو سگنیچر اس کے لیے امپورڈنٹ ہو جاتا ہے بیٹا کتنا بڑا ہو جائے ماں مائی ہوتی ہے جس دور سے میں اس فلم میں گزرتا ہوں وہ دیکھ کے وہ بھاوک ہو جاتی ہیں ان کو لگتا کہ میرا بیٹا ایسا کر رہا ہے پھر مجھے رات کو فون کر کے پوچھتی ہیں بولتی ہیں تو اسی فلمیں کیوں کرتا ہے جس میں تجھے رونا ہوتا ہے یا مجھے رولاتا ہے بٹ بٹ پھر خوش بھی ہوتی ہیں جب تعریف ہوتی ہے but it's a difficult thing for any mother or father to see her son going through that وہ تھوڑی دری کے لیے بھول گئی تھی میں انہوں کم کرتا وہ مجھے اروند ہی دیکھ رہی تھی مگر پھر بھی ماں کا جذبہ تو ایسا ہوتا ہے سب کو اچھا سب نے ابھی آج صبح کیسے نے مجھے میسیج بھیجا کہ میری شادی کو پینتیس سال ہو گئے ہیں اور اس فلم نے مجھے سوچنے پر انہوں نے تو زی پہ فائی پہ دیکھی آج صبح سب سے اٹھ کے کیونکہ ان کے husband اور ان کی بیٹی دیکھنے آئی تھی وہ نہیں آ پائی تھی گجرہ ہماری دوست ہیں اور اس نے کہا کہ میں نے اٹھتے دیکھے اور مجھے دیکھا کہ ہاں پینتیس سال ہو گئے ہماری شادی کو اور اگر میں ہسپیٹل چلی گئی تو سیلیش کیا کرے گا اس کیچویشن میں تو جتنے بھی درشک ہیں اگر وہ اس بات کو سوچیں کہ ان کا کوئی قریبی انسان کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کیا کریں گے اور کبھی کبھی ہم انشورنس کو امپورنس میں نہیں دیتے دیکھئے اس فلم کو دیکھنے کے بعد پھر کسی نے میں لکھا کیا رہی انشورنس is important but انشورنس ایک پولیسی ہے کہ یہ انشورنس پولیسی تو ایسی ہے جس میں آپ کو پیسے آپ کے پارٹنر کو آپ کے مرنے کے بعد ملیں گے پھر ایک اور ہے کہ وہ ایک نیوز پیپر کے ایڈیٹر سے ملنے جاتے ہیں جونئر ایڈیٹر سے جو کراوڈ فنڈنگ کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی کراوڈ فنڈنگ نہیں کر سکتے جس کی ہم نے پہلے کی تھی وہ ینگ تھا تو ینگ جو ہیں وہ تو ایمیزڈر ہیں دیش کے آپ کیا کرتے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ ہماری کوئی میں نے اپنے دو بچوں کو پیدا کر کے میری بیوی نے اس کو بڑا کیا ہے وہ دیش کے اچھے ناغرک بنے کہ ہمارا کوئی کانٹریبیشن نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری مدر تو ابھی بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہم بھی اس دور میں گزری رہے ہیں ہم بھی اس عمر کی طرف جائی رہے ہیں تو بہت سارے سوال اکھٹھا کرتی ہے بہت سارے سوال سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور کبھی کبھی فلمیں سٹیمیلیٹ بھی کرنی چاہیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں یار وہ ایسی فلمیں نہیں آتی جن میں کہانی ہوتی ہے اب یہ ایسی فلم ہے جس میں کہانی بھی ہے پرفارمنسز بھی ہیں اور یہ آپ کو سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہے حالی میں 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 نے ایک بہت ہی دل کو دہلا دے دینا والا قصہ سنا کسی سے کہ ایک شریمان جی نے اپنی مدر کو اولڈ پیپلز ہوم میں ڈال دیا تھا وردہ آشرم میں ڈال دیا تھا وردہ آشرم میں پھر وہ بیمار ہو گئی پھر وہ بہت ہی سیریس ہو گئی پھر اس کو وہ آلموسٹ گھر لے آیا ایک دو دنوں میں مرنے والی ہے تو پھر ماں نے اس مرتیوی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا وہ وردہ آشرم میں پنکھا نہیں تھا اور بالٹی نہیں تھی یا کچھ پانی کا کچھ پرابلم تھی یا ائر کنڈیشن نہیں تھا یا پنکھا نہیں تھا تو بیٹے نے یہ سچ بات ہے بیٹے نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں تم تو جا رہی ہو اب کیا اس بارے میں سوچنا کہتی نہیں بیٹا میں نے تو جیسے دیسے گزارا کر لیا لیکن جب تو اس وردہ آشرم میں جائے گا تو میں تیرے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں تو بیٹے شک می کمپلیٹلی مجھے روز آٹھ بجے فون کرتی ہے اور صرف وہ دیکھنے کے لیے فون کرتی کہ میں ٹھیک ہوں کی نہیں اور بڑے آشرمات دیتی ہے تھوک لگاتی رہتی تھو تھو کرتی رہتی ٹچ وڈ کرتی رہتی تو ماں باپ کا آشرمات تو کسی بھی چیز سے بڑھ کر ہے سممان کے لیے شانتی کے لیے بیواز اچھا ہے تو بھئی ماں باپ کا دھیان تو دینا پڑے گا شریشت اترا کھنڈ پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت اترا کھنڈ